پی کے ٹونٹی فور جاب کی طرف سے میں ہوں اسماعیل عباس اخبار اشتیار سکرین کو اوپر دکھایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شہید زلفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میں برتی شروع ہوئے اس کے بعد اسامیوں کے بات کی جائے تو اسامیوں سیریل نمبر وان سے لے کر سیریل نمبر الیون تک مختلف اسامی ہیں سیریل نمبر وان میں سٹیرلیزیشن سپروائزر کی اسامی ہے اس کی تعداد اسامی اے کے تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم آپ کے پاس میٹرک سائنس میں ہونی چاہیے تجربے کی بات کی جائے تو پانچ ائر کا ایکسپیرینس سٹیرلیزیشن ٹیکنیشن کا ہونا چاہیے ایڈ لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تمام اسامیوں کے لیے کوٹے کی بات کی جائے تو پنجابے سیریل نمبر دو میں ڈینٹر لیف ٹیکنیشن کے اسامی ہیں تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونے چاہیے اور ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو آپ کے پاس متعلقہ ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو میریٹ پنجاب کے پی کے سن اس کے بعد سیریل نمبر تین میں ڈینٹر لیڈیو گرافر کی اسامی ہے تعداد اصامی اے کے تعلیم کی بات کی جائے تو میٹریک سائنس میں ہونی چاہیے ایکسپیرینس کے بات کی جائے تو آپ کے پاس متعلقہ فیڈ کا کرلوما ہونا چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو کوٹہ پنجاب ہے سيریلum 4 میں پی اے کی اصامی ہے اس کے تعداد اصامی 11 ہے تعلیم انٹر میڈڈوی سیکنڈ ڈوی اے ایکسپیرینس کے بات کی جائے تو کمپیٹر کا نالج ہونا چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو میریٹ پنجاب کے پی کے سن بلو جستان سیریل نمبر فائیف میں ڈینٹل چیئر اسسٹنگ کی اسامی ہے اس کے لئے تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور تجربے کی بات کی جائے تو متعلقہ ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد کوٹے کی بات کی جائے تو میریٹ پنجاب سن کے پی کے بلو جستان ہے سیریل نمبر سکس میں ڈینٹل راڈیالوجی اسسٹنگ کی اسامی ہے اس کی تعداد اسامی ہے کہ تعلیم آپ کے پاس میٹرک سانس میں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس تجربہ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد کوٹے کی بات کی جائے تو کوٹہ پنجاب ہے سیریل نمبر سات میں سٹور کیپر کی اسامی ہے تعداد اسامی ہے کہ تعلیم کریٹیوڈ ہونی چاہیے ایکسپیرینس کے بات کی جائے تو متعلقہ اسامی کے لئے متعلقہ ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس دو سے تین سال کا ہونے چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو کوٹہ پنجاب ہے سیریل نمبر آٹھ میں ریسیپ انیسٹ کے اسامی ہے تعداد اسامی ایٹ ہے تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم آپ کے پاس انٹر میڈٹ تعلیم ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ تجربے کی بات کی جائے تو تجربہ آپ کے پاس کمپیٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو میریٹ پنجاب کے پی کے سن سیریلیزیشن ٹیکنیشن کے اسامی ہیں تعداد اسامی ایک تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور تین سال کا تجربہ ہونے چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو کوٹہ پنجاب سیریل نمبر دس میں اٹینڈڈ کی اسامی ہیں تعداد اسامی پانچ ہے تعلیم میڈل یا میٹرک پاس ہونی چاہیے کوٹے کی بات کی جائے تو کوٹہ پنجاب سیریل نمبر الیون میں نائب قاسد کے اسامی ہے اس کی تداد اسامی ایٹ ہے تعلیم آپ کے پاس پرائمری یا میڈل ہونے چاہیے اور متعلقہ ایکسپیریانس بھی ہونے چاہیے کوٹنگی بات کی جائے تو پنجاب اور سندھ ہیں اس کے بعد آپ کو اپلائی کرنے کے لئے درخواست فارم کی ضرورت ہوگی درخواست فارم جہاں پر میں نے کرسر رکھا ہوا یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جا کے آپ اپنا درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے دو پسپورٹ سائز تصویر ڈومیسائل شناختی کارڈ اور تجربہ سرٹیفکرڈ تصدیق شدہ درخواست فارم کے ساتھ لگا کر زلفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میں درخواست جمع کروانی ہے آپ نے درخواست دفتری ٹائم کے اندر اندر جمع کرانی ہے اس جاب کے لیے آپ اکتوبر کی ایک تاریخ تک اپلائی کر سکتے ہیں مزید منوات اثر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اخبار احتیال ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید منوات اثر کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے پریس کیجئے بیل آئیکن کو استفادہ یہ ہوگا کہ جاب سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو اپلائی ہوگی وہ آپ تک سب سے پہلے پونٹی رہے گی